سدرہ سعید بندے شاہ پاکستان پیپلز پارٹی سے قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں اسی حلقے سے اس وقت ہمارے ساتھ اور علاقے کے لوگوں کی کافی بڑی تعداد ان کی سپورٹ میں یہاں موجود ہے سدرہ بی بی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہی ہیں مقابلہ آپ کا رانس ناولہ سے بڑا جم کے مقابلہ اور ادر سے نسار جھٹ ہیں کیا توقعات ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھنے والوں کو اپنے حلقہ ہے باپ کا اپنے بہن بھائیوں کو اسلام علیکم انشاءاللہ مقابلہ بڑا ٹف ہے اور انشاءاللہ جو میرے مقابلے میں سارے مرد کھڑے ہیں بلکہ فرعون کھڑے ہیں مرد نہیں کھڑے تو انشاءاللہ ان کو اب لگ پتا جائے گا کہ ایک عورت کے ساتھ وہ مقابلے پر اترے ہوئے تو ان کے ساتھ ہوتا کہ ہے اس علاقے میں رانہ سناولہ بھی تگڑے ہیں اور جھٹسہ بھی تگڑے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی درمیان میں سیٹی نکال سکتی ہے ووٹ ٹوڑے کی پیپرز پارٹی؟ انشاءاللہ پیپرز پارٹی نے کافی ووٹ ٹوڑے بھی ہے ان کے اور آٹھ فروری کو ان کو پھر پتا بھی چلے گا وہ تگڑے ہوتے ہیں اپنی زبان سے وہ کیج ہیں کہ وہ تگڑے ہیں جب لوگ ووٹ دیں گے پتا تو تب چلنا ہے نہ کہ کون کتنا تگڑا ہے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اگر رانہ سناولہ کلیم کر سکتے ہیں وہ نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں کوئی سڑک بنوائیں گے کوئی انیورسٹی بنائیں گے اگر آپ کو صدرہ کو علاقے کے عوام منتخب کرتے ہیں تو آپ علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ میں اپنے علاقے کے لیے جو اس علاقے میں ہے کہ ہمارے پورے یہ چھے سٹھ دھانلہ میں بہت زیادہ ووٹ ہیں تقریباً بیس ہزار یا پہ کاسٹرنگ ہوگی اور ہمارے دھانلے کے چاروں طرف لائٹ بھی نہیں ہے اور سیوریج کا بھی کافی پیچھے نظام نہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں جب منتخب ہو جاؤں گی اپنے حلکے کی عوام کے لیے اپنی ایک نمائندہ انہوں نے اپنا بھیجنا ہے عورتوں کی آواز بن کے آگے جاؤں گی اور اپنے حلکے کے لیے جہاں جہاں تلیم کی ضرورتی وہاں پہ ان کو ایڈوکیشن کے طریقے بہتر کیے جائیں گے پانی کا نظام بہتر کیا جائے گا اور اپنے بہن بھائی جو سب سے زیادہ جو کم تعداد ہے ہمارے علاقے کی لوگوں کی کم تعداد ہے وہ جوب پہ ان کو نہیں مل رہی تو انشاءاللہ میں پور امید ہوں میرے عوام میرے بہن بھائی جو چودری عبد الرحمن سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی طرح میں بھی ان کے ساتھ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں بلاول بھٹو لاہور سے لیکشن لادے ہیں این اے من ٹو سیون سے کیا خیال ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی پی کا گراف پنجاب میں اب آپ ہوتا جا رہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ضرور سیٹ نکال جائیں گے اور آرٹ فرادوی کے ان خوابات میں کون سی پارٹی آپ کو لگتا ہے کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ ہمارے لئے تو پی پس پارٹی ہی کامیابی کرے گی اپنی پورے طریقے سے اور جہاں تک نون لگے آپ نے ان کے حالات پہلے بھی دیکھ لیں لوگ ان سے اب وہ تو ان کو ووٹ دینا چاہ رہے نہ پسند کرتے ہیں اب وہ لے لیں دھمکیوں سے لے لیں ووٹ یا جس طرح بھی ووٹ لے لیں لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں یہ صدی سی بات ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کا ووٹر ہے چھپا ہوا ووٹر ہے چاہے بلہ چلا گیا ہے ان کا سمبل اس کو نقصان ہوگا لیکن ابھی بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کونس ہے میں جہاں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا کمیٹیڈ ووٹر ابھی بھی موجود ہے آرٹ کو پتا نہیں موبلائز ہوگا کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے لیکن ووٹر ان کا موجود ہے نہیں ووٹر ان کا موجود ہے ووٹر کو اب سمجھ جانا چاہیے کیونکہ بلہ ان کا جب ختم ہو گیا تو ان کی پارٹی کوئی نہیں رہے اب وہ جیسے یہ ازاد ہو جائیں گے ازاد اب تو یہ ہوگا کہ جو جو ازاد جیتے گا ان کی چاندیاں کروانی ہیں ان لوگوں نے انہوں نے بکنا ہے صرف ازاد نے ازاد نے اور کچھ نہیں کرنا وہ امران خان کے نام پہ ووٹ تو ضرور لے لیں گے اور مانگیں گے بھی پر ان سے یہ بھی کر لیں کہ ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھواتے جائیں خصوصاً میرے والے حلقے میں اس بندے سے قرآن پہ ہاتھ رکھوالیں خیر وہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کبھی مقرجت ہے اتنی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ جو ازاد ہے انہوں نے ازاد انہوں نے کسی نہ کسی جماعت میں جانا کچھ رہ جائیں گے کچھ رہیں گے پی ٹی آئی کے لیے باقی لوگ پیپرز پارٹی کی قیادت نے بھی رابطے کی ہوئے نون لیگ نے بھی رابطے کی ہوئے جتنی تعداد جس پارٹی کی کم ہوئی انہوں نے انڈیپینڈنٹس کو توڑ کے تو اپنی تعداد بوری کرنی ہے یہاں آپ کا خیال صحیح ہے تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ووٹر جو ہیں اب وہ سمجھ جائیں وہ ایک دفعہ ضرور آہ چیئرمنٹ صاحب ہم نوجوانوں کے لیے بڑا کچھ بڑے پروگرام لے کے آ رہے ہیں مزدور کار لے کے آ رہے ہیں تین سو یونٹ وہ بجلی فری دے رہے ہیں مزدوروں کے لیے اب آپ یہ دیکھیں نا یہ احساس کم ہے کہ ساری پارٹیوں میں کسی کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے بینزین انکم سپورٹ یہاں پہ پنجاب میں حالانکہ ان کی اتنی گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ پیسے بند بھی کروا سکتے پر نہیں وہ پنجاب کا بھی اتنے ہی احساس کرتے جتنا وہ اپنے سندھ والوں کا احساس کرتے ہیں اور میں یہ ہی چاہوں گے کہ اس دفعہ بھی ہماری جو ہماری جو پارٹی یا پاکستان کے پاس پارٹی اس دفعہ اس کا موقع بھیجائے ہیں اچھا ان علاقوں میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں صفائی کا نظام نہیں ہے آپ روپر بچوں کی اسکولنگ کا ایشو ہے تو ایک خاتون کی حصیت سے شاید آپ کی پرائیٹی نمبر وان ہونے جائے کہ یہاں تو بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کریں علاقے کی سیوریج کا سسسن بڑا پرابلمیٹک ہے اس کے اوپر توجہ دیں تو اگر آپ کو علاقے کے وہاں منتخب کریں تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو پرائیٹرائز کر کے ان دو ایشوز پر کام کریں جی انشاءاللہ کیونکہ میرے ہلکے بہت ہلکا ہے جو لوارسوں کی طرح پڑا ہوئے کیونکہ اس علاقے کا کیا نام ہے یہ ہے چھاسر جیبے دھاندلہ دھاندلہ میرا ہاں جی دھاندلہ یہ میرا گاؤں دھاندلہ میں دھاندی ہوئی لگتی ہے کافی برے لاتی ہے لگی یہی رہا ہے کیونکہ پہلے تو لوگ آئے ہیں باہر سے اب میں اپنے عوام کو اپنے بہن بہن کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کے ہلکے کی اپنی بہن کھڑی ہے اور جتنی تکلیف مجھے ہونی ہے نا اپنے ہلکے کی وہ باہر کے بندے کو نہیں ہونی اب وہ جتنے بھی آئے وہ باہر سے آتے ہیں وہ وڑ لیتے ہیں وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں اب میں ہوں جو اس ہلکے میں ان کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کھڑی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ کیونکہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ پوری دنیا کو بتا ہے کہ میرا ایک ہی بھائی چودری عبدالرمان بندے شاہ کو مدر کر دیا گیا جتنی تکلیف اور جتنے درد سے میں گزری اب جب پیٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے تب انہوں نے میرے پہ پانچے پرچے کروائیں میں جیل بھی گئی ہوں جب رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ بنا ہے اس نے میرے پہ پانچ پرچے کروائیں میں تین دن سیل میں بند رہی ہوں انہوں نے مجھے سیلوں میں رکھا ہے کہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ عوام جو ہے میرے بہن بھائی میرے ساتھ کھڑے میری بہنیں میرے بزرگ اسی وجہ سے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور یہ پیار کا یہ ہمیں سلا مل رہا ہے کہ رانہ سناؤلہ جب اٹھاتا ہے وہ اس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی لڑائی ہے اس کی اور یہ نسار ہے اس کی بھی لڑائی آپ اس سے انتاظہ لگا لیں کہ وہ ایک عورت سے کتنا خوفزت ہے چلے بیسٹ آف لگ آپ کے لیے آٹھ فر بھی کے لیے جیے بھٹو جیے بھٹو خوش رہی ہے خوش رہی ہے خوش رہی ہے موسیقی